بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ دوستو معصوم بچے جو ہیں ننی کلیاں بچے سب کسانجے ہیں بچوں کا خیار رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب دوسروں کے بچوں کا خیار رکھیں گے تب ہمارے اپنے بچوں بھی محفوظ رہیں گے اور آگ تو یہی بنتا ہے کہ ہم تمام جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی ہمارے پروسی ہیں رشتہ دار ہیں یعنی کوئی بھی ہمارا جاننے والا ہے یا نہ جاننے والا ہے کسی کی بچے بھی ہیں چھوٹے انہیں ہم اپنے بچوں کی طرح ڈیل کریں تب جا کر ہم اپنے تمام بچوں کی پروٹیکشن چکینی بنا سکتے ہیں اور جن سنگ دل لوگوں کو چھوٹے بچوں کو دیکھ کے جن کے ذہن کے اندر برے خیالات پیدا ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو پیڈو فائلز کہتے ہیں یہ پیڈو فائلز جو ہے یہ ایسی ٹیونالوجی ہے جو کہ سائیکالوجی میں یوز ہوتی ہے اس کے علاوہ میڈیکل کی زبان میں یوز ہوتی ہے زیادہ تو اس بارے میں آپ کو ایک سائیکالوجیسٹ اور یہ ایک ڈاکٹر بتا سکتا ہے لیکن جو میرے پاس چائی پروٹیکشن کے والے سے کچھ ملومات ہیں جو کچھ میری سٹیڈی ہے اس والے سے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ جو پیڈو فائلز لوگ ہوتے ہیں یہ آپ نے دیکھو گا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ آت دگانا یا انہیں اراسہ کرنا یا انہیں ایسے فکریں ان کے سامنے کہنا تو جو لوگ اس تک ایکٹیوٹی کر رہے ہوتے ہیں انہیں ہم اس ٹرمیلوجی کی تحت انہیں پیڈو فائلز کہتے ہیں تو بارال پیڈو فائلز کی جو دیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ سیکچول فیلنگز ڈریکٹیڈ ٹورڈز چلڈن پیڈو فائلز کا جو ناؤن ہے وہ پیڈو فیلیا ہے اور پیڈو فیلیا مین کہ ایسے لوگ جو چھوٹے بچے کو غراسن کر رہے ہیں اور زیادہ در عموما ان میں ایج کے جو ڈیفنس ہوتا ہے یہ تقریبا پانچ سال ہوتا ہے فرز کیا ایک بچہ ہے بارہ تیرہ چوتن سال کا ہے تو اسے کوئی شخص اگر تنگ اور پرشان کر رہے ہیں اگر وہ اس کی سیم ایج کا ہوگا تو اسے ہم پیڈو فائل میں نہیں لاسکتے ہیں جو اس سے چار پانچ چھ سال بڑا ہوگا تو اسے ہم پیڈو فائل کہہ سکتے ہیں تو یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ آپ اپنے بچوں کو بڑے لوگوں سے اپنی عمر سے بڑے لوگوں کے ساتھ کسی بھی صورت دوستی نہ کرنے دیں جب آپ کا بچہ کسی بھی اپنی ایج سے بڑے شخص سے دوستی کرتا ہے تو اس میں آپ کو یقین ہونا چاہیے اس بات کا کہ اس میں آپ کے بچے کو عرض صورت خطرہ ہی ہوگا کسی بھی صورت آپ کا بچہ محفوظ نہیں رہ سکتا بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ کوئی بڑی عمر کا بچہ چھوٹی عمر کے بچے کے ساتھ کھیر رہا ہو تو اس کے اندر کوئی برے خیالات نہ آتے ہوں تو زیادہ ہم دیکھتے ہیں اپنے رشداروں میں ہم اپنے جو قصر ہیں بچوں کے ان کے ساتھ بچے کھیر رہے ہوتے ہیں ایک بچے کے عمر دس بارہ سال ہے تو وہ ستر اٹھارہ سال کے نوجوان کے ساتھ کھیر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ رہا ہوتا ہے تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچے میں کچھ چینج دیکھیں جب اس کے اندر بی ایویر چینج دیکھیں آپ یا کوئی ایسی گھر میں آگے بچہ بتمیزی کر رہا ہے یا کوئی ایسا اس کا اٹیچوڈ میں چینج آ چکا ہے تو پھر آپ ارگز اس پہ آپ کو نظر رکھنا ہوگی آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ گہری نظر رکھیں آپ دیکھیں بچہ کانا پہ بیٹھتا ہے کانا پہ کھیر رہا ہے اور جن بچوں کے ساتھ یہ کھیر ہے ان کی ایج میں کتنا ڈیفرنس ہے اس بچے کے ساتھ تو اگر وہ ڈیفرنس بہت زیادہ ہے پانچ چھ سال سے زیادہ ہے تو آپ پھر ضرور اس پہ نظر رکھیں اور اپنے بچے کو سیو رکھنے کی کوشش کریں ہم نے سب مل کے اپنے بچوں کو سیو کرنا ہے ہم نے اداروں کا ساتھ دینا ہے اور ہم نے پیڈو فائلز پہ ہم نے جو نے گہری نظر رکھنی ہے تاکہ ہم نے بچوں کو مکمل سیو کر سکیں